آخر ہوتلوں والے چائے کو مزیدار بنانے کے لیے ایسا کونسا خفیہ سیکرٹ انگریڈینٹ ڈالتے ہیں جب آپ کو پتہ چلے گا آپ کے دماغ کے بھی سارے پردے کھل جائیں گے تو میں آج ان چلاکوں ماسوں کا بانڈا پھوڑوں گی اور آپ کو بھی یہ خفیہ سی ریسپی مل جائی سب سے پہلے ہاف کپ خوبصورت سا پانی لینا ہے اس میں ایک ادھر سبس الائچی ایڈ کریں گے کیونکہ میں دو کپ بنا رہی ہوں اس لیے ایک ہی میں الائچی ایڈ کروں گی اور ایک چھوٹا سا پیس دارچینی کا ایڈ کروں گی اور دو چمچ ہم اس میں پتی ایڈ کریں گے پتی جو بھی آپ گھر میں یوز کرتے ہیں وہ ہی ایڈ کر دینا اچھا دارچینی آپ لازمی ایڈ کرنا اس سے حازمہ ہو جائے گا ڈائجیشن کے لیے دارچینی بڑی اچھی ہوتی ہے روٹی آپ کی جو ادھر ادھر فسی ہوگی وہ بھی حضم ہو جائے گی اب دو کپ اس میں دودھ ایڈ کریں گے جب پتی والا پانی ایک دو اوبالے کھا لے گا اس کے بعد ہی آپ نے دودھ ایڈ کرنا ہے اور دودھ ایڈ کرنے کے بعد ایک دو دفعہ ہم نے بس مکس کرنا ہے لیکن جب چائی پکنا سٹارٹ ہو جائے گی اوبالہ آ جائے گا پھر آپ نے مسلسل جو ہے پھینٹا لگانا اس کو پھینٹنا اس کو بہت ضروری ہے اس کی پھینٹی ضروری ہے کیونکہ جتنا آپ پھینٹیں گے اتنی ہی چائی مزے کی بنتی ہے جب آپ کو لگے کہ اس کے اوپر کفی زیادہ جھاگ آ چکی ہے اس میں کہ آپ کی چائی موہوں نہیں اترے گی اب کلوز سے بھی آپ کو خوبصورا چائی کا کلر دکھا دیتی ہوں کہ کتنا پیارا اس کا کلر آیا ہے لیکن ابھی تو پھینٹا لگا لگا کے ہی اس کا کلر نکلا ہے سیکرٹ انگریڈینٹ ابھی ہم نے ایڈ نہیں کیا وہ بلکل اینڈ پہ ایڈ کرنا ہے وہ دے کر آپ کے ہوشی اٹھ جائیں گے اب چینی ایڈ کریں گے اگر آپ بہتا میٹھا پسند کرتے ہیں تو تھوڑی بہتی چینی ڈال لینا اگر کم چینی پسند کرتے ہیں تو تھوڑی کٹ ڈال لینا تو اب سیکرٹ انگریڈینٹ ایڈ کریں گے یہ ہے ڈرائی ملک پاوڈر ایڈ کروں گے بلکل اینڈ پہ یہ ڈرائی ملک پاوڈر ایڈ کرنا ہے اور اچھی طرح سے اس کو پھینٹ لینا ہے جب تک یہ مکس نہ ہو آپ چاہیں تو تھوڑی اسے پانی پہ بھی یہ ڈرائی ملک پاوڈر مکس کر کے ایڈ کر سکتے ہیں ادر وائز ویسے بھی ڈال کر اچھے اسے پھینٹا لگا سکتے ہیں آپ کی اس بہن نے ہوتل والے موچھلوں کا بانڈا ہی پھوڑ دیا تو میں آپ کے ساتھ سارے ہی ان کے راز شیئر کروں گے کس طرح ہی کھانے مزے کے بناتے ہیں کون کون سے سیکرٹ انگریڈینٹس ڈال کے تو اس لیے میرے ساتھ ان ٹاچوں میں رہے میری ویڈیوز دیکھتے رہے اور چائے لیٹرلی بہت مزے کی تھی تو بابا کو تو بہت زیادہ پسند آئی تھی امید ہے آپ کو بھی پسند آئے گی اللہ حافظ